جلے میں لوگوں بھل گئے تو میں اپنے اس سعاد کو لوگ کیوں کو لینا سی شاہ بھائی تھاپڑا لینا سی ان کے اندرے میں جی کر کے سیر یہاں چڑھ رہا تھا مہاراجہ نال بیٹھے تھے نال خلیفہ غلام مجیدین صاحب بیٹھے رہے ہیں کہ ان خلیفہ صاحب جو مہاراجہ جی رہے ہیں وہ سوال کی کر دے رہے ہیں وہ بھی تحریک تا حصہ ہے انہوں نے کہا پہلوان جی خلیفہ جی یہ چونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ چونٹی وہ ہاتھی یہ کیسے لڑے گا اس کے ساتھ مہاراج خلیفہ انہوں نے لفظ دیا انہوں نے کہا مہاراج جس کو آپ چونٹی کہہ رہے ہیں یہ ہاتھی کو گرائے گا اور آپ کے سامنے گرائے گا اور آپ نے اپنی آنکھوں کو جھبکنا نہیں آپ نے ہی دنوں تو نہیں دیکھنا ہم نگاہ بیچ میں رکھنی ہے دیکھنا ہے کہ یہ کارتا کیا ہے مہاراج بڑے حران ہوئے ہیں انہوں نے کہا یار میرا اتنا بڑا پہل وہاں سوپر ہے ابھی بیٹھ اور یہ ایک چونٹی سی لڑ رہی ہے میرے والد صاحب کو انہوں نے کہا میں اوپر گیا میں خلیفہ انہوں نے تھا اپنا دی تھا پہ میں انہوں نے کہا پھرڑا لالے تیری جوڑی نہیں کہا کیونکہ خلیفہ جی سان وہ اسے ساڑے تھے بڑے اس ساتھ سان وہ نہ کھولو لالے پروہ انہوں نے سارا کوئی سکھیا دی وہ جو سکھیا دی مہاراج ہوں تنیس ہی پتا کہ ایک کی کرے گا لیکن خلیفہ انہوں نے پتا دی کیا میرا پتھا جی رہا ہے مدان سے جا کے انہیں کی کر دی دی پھرانے ہلا شہری دی پوری پھرڑہ لالے تیری جوڑی بھی انہوں نے کہا میں سٹیڈیم کو کھر کر رہا کہ میں ایسرا آیا جسرا کوئی پرینٹا آیا کہ کوئی شکل آاکے کوئی آگے کسی جانہوں نے کسی جانہوں نے روئی چکدے ہے کہ انہوں نے نے میں اٹھو ہوں اور جاں کر کے میں سٹیڈیم چاہیے تو چھالا ماردہ سای پہا اینج کر کے چھال مارے تو اسٹیڈیوم ہیلتی ہے دا اوپر ہے جو ایسا اور ان پتا ہے کہ میں انہوں نے کمیٹا آنا ہے تو میں ساہان جرا مارے سمیٹ رہا ہے محلی صاحب کہنے نہیں کہ انہوں کے اگر میں انہوں نے ملتان نہیں مارے تو میری لاتنی پتہ کیا نشید کیا ڈیڈا پڑھا ڈیڈا پڑھنی زی کہنے رہ کہ میں اپنی نقشہ بڑھایا کہ میں ایک مکمیٹ آنا ہے محلی صاحب کہنے نے کہ او جرا چوبہ پہلوازی نا کر آندھیں گے سکتے ہیں اور جیڈا پیار والا کوئی تو پڑھتا سی chopتے ہیں وہ بچ دا ہی نہیں انہوں ڈالے والاکنری رکمنٹی ڈالے اللہ والے صاحب کہنے نے کہ ایک لمہ سے کشتی ہو نہیں شہدری میں میری جوری کشتی ہو لائے اسی کہیں دے کہ سوپر ایویر سے نہ انہوں کو چکا سکتے ہیں نہ انہوں نے پڑھ سکتے ہیں انہوں نے ٹیکنکالبولانے آؤٹ کرنا سی کہاں جیلے میرا جوہیوں نے اینج کر کے ہاتھم لایاں کہاں جیلے میں ہاتھم لایاں تے نالی فوراں نہ سے کے میں اپنی لطان خڑن بیچ پہ آئے لیکن کہاں جیلے میں لطان کٹ پڑھنا چی میں اونو ٹکر ماری پیڑ دے تو نی دو پیڑ دے بیچ جسے پیڑ دے رہے کر کے ٹکر ماری وہ پاچکے ہو تے پیڑ دے ٹکر ماری جیلے ٹکر ماری تو اپنے پہنٹرے تے ایسا نہ کھڑا چی کہاں دنوں جلے ٹکر بجی وہ اینج کر کے اپنی اڈیاں پنجے تو پنجے اکھڑ گئے اور اڈیاں دو کے آگئے کہاں دنوں جلے جو ہی اڈیاں دے آئے رہے کہاں دنوں بس وہ سیکرزی کہاں دنوں کہ میں اینج کر کے لطا کھچیاں کہ وہ ہی ہاتھی راتی ہے اینج کر کے کننجی بھی گیا اور وہ چیت ہو گیا کہاں دنوں کہاں دنوں کہ وہ جلے چیت ہو گیا کہ نعرہ تقویر اللہ اکبر شروع ہو گئی دنیا نہ رہنا اللہ پی مسلمان بچ کد کے آگئے انہ نے آگا میں نو موڑے رچک لیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پی اُتھے ہندو سیکھ جی رسانہ انہ نے کرپانہ کار لیا انہ کو لالے پروانے اس ہڈا ہڈا بڑا پروان لالے پروانے اسی انہوں مار دیاں گے اسی انہوں مار دیاں گے انہوں جانے دینا لاؤر کہاں جنے کے پاس جو تھے مہاراج نے اکتے دیکھا انہوں نے کہا یار تھلے تر لائی انہوں نے کی ہوئی ہے پوچھا ہے جی کہ اجرے لینا چوبے پیالوانوں کو پٹایا ہے لہذا چوبے پیالوان دیں یہ ہے بار ہی مارنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا فور ہی طور پر لالہ راج پیالوان کو اپنے حفاظت میں لو اور یہ میرے محل میں لے جو اس کو میں کل اگلے دن آوں گا میں آکر محل میں آکر لالہ راج پیالوان سے ملوں گا اور ان کو ادام دوں گا پھر ربائی فاتھ اس زمانے چاہ گاروی بڑی قابل ہے کہ اس زمانے چاہے سہلا میں جیرے آرٹسٹ ہیں انہوں نے والد صاحب صاحب میاں کرم صاحب بڑے بڑے شریف آدمی بڑے اچھے لوگ ہوئے رہے ہیں گجرانے دیں کیونکہ میری والدہ بھی گجرانے دی سی اسے والدہ میری سادھیاں نشتہ داریاں سانے نا انہوں نے جیرے دو چار پانچے جیرے پلس ملازم سانوں نے کیا لالہ رائی پیالوان میرا بنوئی ہے ان کوئی آنچ نہیں آنے چاہیے ان کوئی کسے قسم دی تقریف نہیں آنے چاہیے بائی فادر لے کر جو او پھر ملازم انہوں بائی فادر مہراجہ دے مالج لے گئے اور وہ رات اتھے رہے سوئے اٹھے تے اگے گامہ پیالوان مہراجہ برادہ ان کو سرے مہراجہ برو دا دی ملازم سان اور رونا دے پیالوان سان میرے بھائی آئے ملے پیالوان ہونے بھی ملے پھر مہراجہ صاحب آئے مہراج سے نے آکے کہا لالے یار تم ایسا کرو تم ہماری ریاست کے پیالوان بنجھو جو چاہیے جتنا چاہیے مجھے بتاؤ یار سب کوئی تمہیں دیتے ہیں مہراجین میرے والد صاحب نے کہا مہراج میں آکے پیالوان ہوں اب جب کام سے پکڑیں گے میں آپ کے پاس میں بڑی عرصے سے گھر سے نکلا ہوں میں اداس ہوں اپنی والدہ کو ملے اب جب چاہے میں میں آپ کا ہی پیالوان ہوں آپ کتابے لاؤں مہراج بڑے خوش ہوئے انہیں نے انام و کرام دیتا اور جا کے ریلوے ریلوے دی جیلی ترین سی ہوتے بٹھایا کوئی نام آسن پڑے انہاں لے کے انہیں فائزت لانہوں بٹھایا پیالوان ہونے لاؤر آئے لاؤر جسی رہا ہے لو جی برو دا ریاست دے بیچ جڑے دنگل ہویا بڑے مہراج او دا واقعہ جڑا فروغ بڑھ صاحب نے اپنے والد صاحب دا سنایا کہ چونٹی دا تے ہاتھی دا مقابلہ تے بڑے 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 اتھے پلوانا ہے سن جڑے او دے نا نہیں کلے جو دوں انہیں ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نا لیا کہ مدینے تو بلاو کوئی پلوان تے او دوں لالے انہیں برداشت نہیں کیتا انہیں کہا پھر بیکھی جائے گی راب جانے تے پھر مدینے والا جانے تے انہیں اللہ پاک نے عزت دیتی حضور نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے عزت ملی راب نے محبوب دا نا سی محبوب دے نا تو لڑے اللہ نے تانی انہیں عزت دیتی تے بڑے صاحب نے انشاءاللہ تعالیٰ اگوں ساڑینیاں بہت ساریاں کانیاں نے بہت سارے کسے کانیاں بہت سارے کسے کانیاں نے ساڑے بڑے پروگرام نے تسی سارے پروگرام بےہنے نے یہ سچے پروگرام نے یہ دے وچھ کو گلہ چھوٹیاں بڑائیاں نہیں گئیاں جو حقیقت ہے تسی کسے پرانے پلوان کلو جا کے پوچھلو وہے نہیں دیا گلہ ساریاں گلہ حقیقت تا نو بیان کر رہیاں سی اے سنو تسی گلہ اے نمی جڑی فورس ہے نا آج کال اے نمی پتہ لگے کہ ساڑھے پاکستان دے میں چھ کےڑے کےڑے پروانسن جنہ دے اے دے دے وڈے پروانٹا ہے تے تسی تاڑا ساڑھے جڑا چینل ہے اے نو سبسرائب بھی کرو تے لائک بھی کرو کیوں کہ اسی جڑا اے پروگرام شروع کتا ہے نا لالا راج پری پہ کردہ اے تانو سافنے پیلوانی تے اے تانو سارے پروگرام مل دے رہیا ہر روز نمی تو نمی داستان نمی تو نمی داستان اے تانو انشاءاللہ تالہ ایک پروگرام تھوڑے نہیں گے بہت پروگرام بندے رہیں انشاءاللہ تالہ اسی کوشش کرانگے کہ سارے پروگرام تانو اسی اے وحیت تانو پتہ لگے کہ دنیا دے بیچے بڑے بڑے پروانا دے نہا تسی سنے اورگے بڑے باڈی بڑھہ را دے نہا سنیں اور گے اے پلوان جڑے لالا راج پری پیکل سن ایک ہی کمال چیز سن تے رابطہ کی کرم نوازی سی انہا دے ساڑھے چینل سبسکرائب بھی کرو تے نائک بھی کرو تاڑا میرے بان محمود خان تسی بھی بولی میں گزارش کرنا چاہنا جڑے میرے فن پہلوانی دے جڑے عقیقی بارس نے اور جڑے فن پہلوانی دے شاکین نے انہا کے میری گزارش ہے کہ اے میرے جڑے پروگرام خاص صاحب کر رہے ہیں انہا تسی سبسکرائب کرو شیئر کرو اور انہا نوائک کرو تاکہ اے سانو پتہ چلے کہ اے ساڑے پروگرام جڑے رہنے لوکہ تک پہنچے نہیں کہ نہیں پہنچے کہ میری گزارش یہ ہوئے کہ میں جڑے کسے قانیاں داستانہ سنا رہے ہیں حقیقت مبنی نے میرے والد صاحب ساڑے چار سو کچھ تھی جڑے یہ جڑے بڑے سگیر دے ہاں مرخان دانا دے پہلوانا لڑے رہے میں انہاں دا ذکر کر رہے ہیں حسنا تو انہاں دے ہزارہ دے صاحبانا کچھتیاں لڑیاں لیکن چند کچھتیاں جی رہے ہیں انہاں دا میں تاڑینا ذکر کر رہاں گا تو سی انہاں شیئر کرو لائک کرو اور پتہ لگے کہ اے ساڑے پروگرام نوکینا پسند کیتا گیا میری گزارش یہ تمام پہلواناں گئے نئے پہلوان اور جو پرانے پہلوانے سارے لائک کرو شیئر کرو پسند کرائے